ہلو جی میں ہوں تسخیری اس ویڈیو میں میں ریالٹ کرنے والا ہوں ٹاپ پاکستانی ایکٹریسز ریلیشن ویڈ ایکس اسٹیبلشمنٹ ایکسپوزٹ تو اس کے اندر ماہرہ خان سجل علی کبرا خان کے نام آ رہے ہیں تو کچھ ایسا کان نکل کر سامنے آیا ہے یا پھر ایسی چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ دوڑ رہی ہے اس ٹائم کہ ان کے کچھ پرانے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایسا کر کے کچھ ہے مسئلہ تو دیکھتے ہیں کیا ہے ساری جانکاری آپ کو کچھ پتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتانا لیسٹ آر دی ویڈیو ناؤ پاکستان کی ٹاپ ایکٹریسز حساس ادارے کے سی فاؤس میں رہتی تھی اسکری قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور پھر ان کو سیاستدانوں اور دیگر اہم شخصیات کے ساتھ ملوائے جاتا تھا اور ان کی ویڈیوز بنوائی جاتی تھی تو یہ کچھ سکینڈل ٹائپ کا ہے اسی طریقے سے اس کو فیلائے جا رہا ہے اگر ایسا ہے تو ہاں یہ کافی زیادہ فیل رہی ہے نیوز بڑی بڑی ہیں ماہرہ خان سجلے ہیں کہ کیا اسکری قیادت کے ساتھ اس وقت کی جو اب ریٹائر ہو چکی ہے کیا ان کے واقعی تعلقات ہیں یا پھر یہ بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں تو جو تمام حقیقت ہے کہ کون سی عدہ کرائیں تھی کس حساس ادارے کے سی فاؤس میں رہتی تھی کون سی اہم قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے انہوں نے کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یہ تمام جو اندرونی کہانے کے کیوں استعمال کرتے تھے سپیشل وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو ناظرین شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ شو بیس کا اور جو ہماری اسکری قیادت ہے اس کے حوالے سے ہے یہ مارشل اللہ کا زمانہ تھا ایک معروف ادھاکارہ ہے ترانہ شروع ہوا کرتی تھی کافی معروف ادھاکارہ تھی اور ان کے حوالے سے مختلف قصے تھے کہ ان کے مختلف شخصیات کے ساتھ وہ تعلقات ہیں تو ایوان سدر میں اس وقت انہیں بلایا گیا اور جو جنرل صاحب اس وقت سدر تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور جب وہ ملاقات کر کے کچھ وقت ان کے ساتھ گزار کے باہر آئیں تو جو گیٹ پر فوجی افسر کھڑا تھا ڈیوٹی پر معمور تھا اس نے جب ان کی گاڑی ترانہ کی بکل رہی تھی تو اس کو سلیوٹ کیا اب ترانہ اس بات پر بہت حیران ہوئی اور انہیں تجسس ہوا کہ جب میں اندر جا رہی تھی تو اس فوجی افسر نے مجھے سلیوٹ نہیں کیا جب میں باہر نکلی ہوں تو اس فوجی افسر نے مجھے سلیوٹ کیا جاتے بھی کیا آتے بھی نہیں کیا اس تجسس میں اس سے رہا نہ گیا اور اس نے بلاخر اس فوجی افسر سے پوچھ لیا کہ جب میں اندر جا رہی تھی تو تم بالکل نارمل تھے تم نے کوئی سلیوٹ نہیں کیا لیکن اب جب میں باہر آئی ہوں تو تم نے مجھے سلیوٹ کیوں کیا ہے تو اس فضی افتر نے جواب دیا کہ جب آپ اندر جا رہی تھی تو آپ صرف ترانہ تھی لیکن اب جب آپ ہمارے صدر کے ساتھ جنرل صاحب کے ساتھ وقت گزار کے باہر آ رہی ہیں تو اب آپ قومی ترانہ بن چکی ہیں تو قومی ترانے کو سلیوٹ کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے تو مدہ یہ ہے کہ ماضی 24 کی جو عدہ کرائیں ہیں ان کے سیاستدانوں کے ساتھ اس وقت کی عسکری قیادت کے ساتھ جو بعد میں سیاست میں آئی یہ صدر بنی اس کے ساتھ تعلقات کوئی ڈھکے چھوپے نہیں ہیں یہ حقائق ہیں یہ کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی ڈھنائی نہیں کر سکتا لیکن اس وقت جو یہ الزمات لگ رہے ہیں اور جن عدہ کرائوں کے اوپر لگ رہے ہیں یہ بہت ہی مشکوب چیزیں ہیں اور اس پر کوئی بھی مشہور بھی ہیں یہ آج کل انکوائری ہو جیسے ہیں سجل علی ہے کبرا خان ہے سب بڑے نام ہیں ہمارے عدہ کرائیں ہیں یہ آہ جو ہمارا حساس ادارہ ہے اس کے سے فاؤس میں رہتی تھی اور وہاں پر ان کے ناصر اس وقت جی کی جو عسکری قیادت تھی اس کے ساتھ تعلقات تھے آہ روٹین میں ممول کے مطابق اس سے ملتی تھی تعلقات آہ قائم کی ہوئے تھے ان عدہ کراؤں نے بلکہ انہی عدہ کراؤں کو سیاستدانوں اور دیگر اہم شخصیات کے خلاب بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا این عدہ کراؤں کے تعلقات بنوایا جاتے تھے سیاستدانوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ اور پھر انہی سی فاؤس میں جب وہ ملتے تھے یا کئی اور جگہ پر تو پھر ان کی ویڈیوز بنوایا جاتی تھی اور انہی ویڈیوز کی بنیاد پر پھر آگے ان شخصیات کو بلیک میل کیا جاتا تھا تو یہ سنگین الزامات عادل راجہ نے لگائے ہیں اور جب سے انہوں نے انکوائری ہونی چاہیے اس کی ہزاروں حیران تھے کہ آخر ان کی کس سوسنے کارکردگی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا اب وہ حیرت کم از کم رفع ہو گئی ہے اس کے علاوہ آپ یہ پوسٹر دیکھیں کرنل مہرہ خان میجر میوے شیعات وغیرہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی شیر ہو رہی ہیں آرمی کے ساتھ جوڑ کے تو دیگر اہم یہ پوسٹر آپ کو نظر آئیں گے اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں اب ان کی کھچائی ہو رہی ہے چھوٹا بھی مان رہے ہیں اور عادل راجہ پر تنقید کر رہے ہیں اب دیکھیں اس صاحب نے لکھا ہے کہ سو مچ بینگ سپیڈ آباؤٹ دیز گرلز اینڈ ڈیسنٹ سی او ایس ویڈاؤٹ اینی سالیڈ پروف وہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کے آگے وہ لکھتا ہے کہ کس طرح بغیر ثبوتوں کے چیزیں لکھی نہیں ہیں یہ سناولہ محسود ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے بہت شرم آ رہی ہے اس چیز کے اوپر جو شیئر ہوئی ہیں اور جو لوگ بلیو کر رہے ہیں اس پتھیکٹک اور سوڈو جو اینیلسٹ ہے عادل راجہ چیزیں جو ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ سامنے آنی صحیح ہیں نہ کہ اس طرح کے کھٹیہ یہ بات تو ہے بھائی کچھ بولو تو ثبوت کے ساتھ اور دیکھیں جو یہ ادا کرائے ہیں جن پر انظامات لگے ہیں اس سب نے جو ہے وہ جو آرمی کے ڈرامے بنتے ہیں یا دیگر پروجیکٹس ہوتے ہیں انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انہوں نے کام کیا تو واقعتاً پھر ان کے تعلقات ہوں گے تو بات یہ ہے کہ آپ انظامات اگر لگا رہے ہیں تو آپ ثبوت بھی سامنے جو ہے وہ لے کر آئیے اب اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جو ادا کرائیں ہیں جن پر انظامات لگے ہیں انہوں نے جواب دینے شروع کر دیئے ہیں اگر سجل علی کے بارے میں آپ کو بتاؤں سجل علی نے اس پر رییکٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں یہ گھنگ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اس طرح سے الزامات لگایا جاتے ہیں انسانیت کی تضلیل کی جاتی ہے اور ابھی ریسنڈی کچھ ہی دیر پہلے جو کبرا خان ہے انہوں نے بھی جواب دیا ہے انہوں نے انسٹرگرام پر اپنی سٹوری شیئر کی اور عادل راجہ کے ان الزامات کا جواب دیا ہے کبرا خان یہ لکھتی ہے کہ بس کہ میں کافی دیر جو ہے وہ خاموش رہی اور ان فیک ویڈیوز کے بارے میں سوچتی رہی لیکن اب بہت ہو گئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رینڈم چیز اس طرح کر کے مجھ پر آپ انگلی اٹھائیں گا اور میں چپ بیٹھوں گی تو ایسا نہیں ہوگا تو مسٹر عادل راجہ آپ جہیں ان الزامات کی تردید کریں اپنی سٹیٹمنٹ کو درست کریں اور اگر آپ نہیں کرتے انہوں نے ٹائم بھی ان کو دیا ہے اگر آپ تین دن کا ٹائم دیا کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی بات بڑی ہو گئی اس پر اپنا ریاکٹی کیا ہے اور قبرہ خان نے بھی اپنا جواب دے دیا ہے تو میرا مدہ صرف یہ ہے کہ ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں اور وہ حقائق کیسے ہیں لیکن اب جب آپ الزامات لگا رہے ہیں اور اتنی بڑی عدہ خراہوں پر لگا رہے ہیں تو آپ کو ثبوتوں کے ساتھ سامنے آنا چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یورپ میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بناتے ہیں یہاں پر بدنامی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں انھی ویڈیوز کو انھی چیزوں کو جو بھارتی میڈیا ہے وہ استعمال کرتا ہے اور ہماری عسکری کی حضرت کو بدنام کرتا ہے ہماری بلکی بدنامی ہوتی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئیں اور اس طرح جو گند ہے وہ اس کو نہ پھیلائیں اور یہ انتہائی شرمناک ہے اور بلکل قبرہ خان کو کاروائز بھی کرنی چاہیے اور ڈیفیمیشن کا عدل راجہ پر کیس کرنا چاہیے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے جو انہوں نے بدنامی کیا ہے آپ اس پر کیا رہ رکھتے ہیں پناہ ثبوت کے کشوی بولنا بہت بڑی بیوکوفی بہت بڑا مطلب ایک نیچ حرکت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اگر ثبوت ہے تو پہلے وہ سامنے رکھو پھر بولو کہ یہ دیکھو یہ بات سچ ہے اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جو بھی ایکٹریسز جو ہیں بڑے بڑے نام ہیں آج کل کتنی زیادہ فیمس ہیں ہم لوگ سب لوگ ان کو دیکھتے پسند کرتے ہیں ان کے ڈراماز موویز وغیرہ ماہرہ خان سجل علی کبرا مہویش تو یہ چاروں کے نام اس سکینڈل ٹائپ سے نکال کر سامنے لائے جا رہے ہیں کہ ان کو آرمی میں استعمال کیا جاتا تھا آرمی کے جگہ پر ان کو رکھا جاتا تھا بڑے بڑے لوگوں سے ملائے جاتا تھا پھر ان کے ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا دوسری جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو سو یہ سارا سکینڈل نکل کر آرہا ہے تو یہ صرف ایک بات ہے میں یہاں سے بیٹھ کر کہہ دوں کہ تم بیکار ہو تم نے یہ کیا ہے تم وہاں پر پکڑے گئے تھے تم نے یہ اس بندے کے ساتھ غلط حرکت کی ہے یا پھر بندی کے ساتھ کی ہے تو یہاں پر میرا ایک سٹیٹمنٹ ہو جائے گا صرف اپنی زبان سے ثبوت کہا ہے ثبوت مانگتی ہے دنیا اور ثبوت دینا بنتا بھی ہے کبرا کھانا اچھا جواب دیا ہے کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی جب تک ثبوت نہیں ملے گا لیکن ابھی ہم یہاں پر دونوں سائٹ کی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کیوں بولا فالتو میں تو وہ بولیں گے نہیں یہ ہو بھی سکتا ہے فطرتی دماغ ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے تو جو بھی ہے اگر کچھ سچ نکل کر آتا ہے یا اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے یہ تھی مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ کسی کی امیج کو گرانے والا کام بھی ہے اگر ثبوت نہیں ہے تو اگر سچ ہے اور ثبوت ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے ساری چیزیں نکل کر سامنے آنے چاہیے کہ کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو یہاں کسی کو آپ سیم ایک طرفہ نظر سے نہیں دیکھ سکتے ثبوت نہیں ملے تو وہ کیس بنتا ہوئی ہے بھائی کسی کو آپ نیچے نہیں دکھا سکتے کسی کے امیج نہیں گرا سکتے انگلیاں اٹھا کر باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کیا آپ کی رائے ہیں فیلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سائننگ آف